بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مینو کوکنگ سیکریٹ تو آج میں آپ کو اید سپیشل سیکھ کباب کی ریسپی دے رہا ہوں اور اس ریسپی کے اندر میں آپ کو فل گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کے کباب ریسٹورنٹ سٹائل جیسے بنیں گے اور بغیر ٹوٹے اور دو طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گا وہ بھی طوے پر اور اس ریسپی کے اندر میں آپ کو کباب مسالہ کی ریسپی بھی دے رہا ہوں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں باہر سے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں تو یہ جوسی سے اور مزیدار سے کباب کس طرح ٹیٹس فل بنیں گے چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا اور ون ٹیبل سپون میں نے ثابت دھنیاں شامل کر دیا اور ون ٹیبل سپون سیرا اور ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ اور اسی طریقے سے ون ٹیبل سپون پسی لال میچ یہ چار مسالے ہم نے ایڈ کر دیئے اور ساتھی ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اور دو چھٹکی ٹاٹری پھر آپ اس کو چھٹکی سے مکس کر لیں اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں یہ ہے پپلی یہ ہم اس کا آدھا ٹکڑا یا چھوٹا ٹکڑا ایک شامل کر دیں گے جو بھی آپ مسالے بنایا ہے اس کے اندر یہ پپلی دالنا ضروری ہوتا ہے کباب مسالہ ہو نیہاری مسالہ ہو میں آگے آپ کو نیہاری کی بھی ریسپ ہی دوں گا اسی میں میں آپ کو نیہاری مسالے کی بھی ریسپ ہی دوں گا تو یہ پپلی کا آدھا ٹکڑا ہم نے شامل کر دینا ہے تو ان مٹے مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے گلینڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ان مسالوں کو گلینڈ کر لیا تھا آپ نے گلینڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کوٹی لال میچ اور ہاف ٹیبل سپون آپ اس کے اندر ثابت دھنیا جس کو کرش کر کے شامل کر دیں تو یہ ہمارے ایک کلو کباب کا مسالہ بند کے تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اس کے اگلے پروسس کی طرف میں نے یہاں پر تقریباً ایک کلو کے قریب میرے پاپ کیما تھا جس کے اندر فیٹ بھی تھا اور چربی والا آپ نے کیما لے لینا ہے اچھی طریقے سے ساف کر کے دو گے ایک باول میں دال دیا ون ٹیبل سپون نمک شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے مسالے میں نمک شامل نہیں کیا تو ایک کلو کمے کے لیے ون ٹیبل سپون نمک کافی ہے پھر میں نے ایک یہاں بڑی پیاس اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اور اس کا پانی خوش کر کے ہم نے شامل کرنا ہے پیاس آپ شامل کریں گے تو بلکل خوش کر کے شامل کریں اور تقریباً ون ٹیبل سپون لسن اور ون ٹیبل سپون ادھرک چاپ کیا ہوا شامل کر دیا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر چھے سے ساتھ ہری میر چدید اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اس کو شامل کر دیا اور یہ چیزیں آپ نے شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے ہاتھ میں آپ کو ایک گلفز پہن لیں کیونکہ اس کے اندر مرچے ہیں مسالے ہیں تو پھر آپ بغیر گلفز کے کریں گے تو آپ کے ہاتھ جلیں گے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور تین سے چاہے میرے آپ نے یہی پروسس کرنا ہے تاکہ ہمارے کیمہ کے ریشے جو ہیں وہ کھل جائیں پھر ہم نے جو مسالہ بنایا تھا کباب مسالہ وہ اس میں شامل کر دیں اور مسالہ شامل کر کے پھر آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ تک یہی پروسس کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیمہ جو ہے وہ چپ چپا بن رہا ہے یا نہیں اگر آپ کا کیمہ چپ چپا نہیں بن رہا تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کر دیے گا آپ نے اس کے اندر تیل شامل نہیں کرنا بلکہ گھی ایٹ کرنا ہے یا آپ اس کے علاوہ دو سے تین ٹیبل سپون میدہ ایٹ کر دیں اس کو چپکانے کے لیے تاکہ جب ہمارے کباب بنے تو وہ ٹوٹے نا یا آپ دو سے تین ٹیبل سپون آٹھا ایٹ کر دیں تین چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سیجیشن کروں گا کہ آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور ہمارے کباب جو بہت ہی سوفٹ سے بند کر تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بند کے تیار ہو چکا ہے اب آپ نے اس کیمے کو رکھ دینا ہے فریچ کے اندر تقریباً ایک سر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے یہ ایک سر ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارے کیمے کو اب ہم نے اس کے کباب بنانے تو یہاں پر میں نے ایک باؤل کے اندر پانی لے لیا ہے آپ پانی میں ہاتھ گیلے کر کے بھی کباب بنا سکتے ہیں اور بغیر گیلے کیے ہوئے بھی آپ کباب بنا سکتے ہیں اس سر آپ نے سیکھ لینی ہے اور ایک مٹھی میں آپ نے اس کے میزے کو لینا ہے کیمے کو اور اس طرح آپ نے سیکھ پہ لگا کر اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے اور کنارے جو ہیں وہ آپ اس کے تھوڑے چپکے ہوئے رکھیں کیونکہ پھر اگر ہم چپکے ہوئے نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا جو کباب ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے کنارے جو ہیں وہ چپکے ہوئے ہو میں تمام کباب بنا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں میرے کباب تیار ہو چکے تھے اب چلتے ہیں اس کے اگلے پروسس کی طرف پھر آپ نے اس طریقے سے توا لے لینا ہے اور اس کپر آپ نے چمٹا اوپر کی طرف رکھ کر اس طرح آپ نے کباب کی سیکھوں کو رکھ دینا ہے کہ ہمارے کباب جو ہیں وہ توا پر نہ لگ رہے ہوں تھوڑی سی آپ نے ہیٹ دینی ہے ہیٹ دینے کے بعد ہم اس کو اتاریں گے تو یہ دیکھیں تھوڑی بہت اس کو ہیٹ مل چکی ہے آپ نے اس طرح کباب کو اتار لینا ہے اور ہم اس کو فرائے کریں گے تو فرائے کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک بڑا توا نمہ فرائے پر لے لیا اور اس کے اندر ہم نے اپنے کبابوں کو شامل کر دیا اور تھوڑا سا آئل شامل کر کے اس کو ہم تھوڑے سا آئل کے اندر پکا لیں گے بلٹے بلٹے ہوئے آپ نے ایک سے دو منٹ اس کو پکا لینا ہے تھوڑے بہت لال ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر سیکھوگ میں شامل کرے ہوئے تھوڑے تھوڑے سا اس کے کباب بنا لیں اور پھر آپ اس کو اس طرح فرائے کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارے کباب بہت اچھے طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب میں آپ کو اس کا فینل لکھ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے کباب بند کے تیار ہوئے تمام کبابوں کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اور نکال کے ایک پلیٹ میں شامل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارے کباب بند کر تیار ہو چکے ہیں آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں بہتی زبردست بہتی جوسی اور بہتی سپائسی ہمارے یہ سیکھ کباب بند کے تیار ہوتے ہیں بغیر کوئلے کے میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتا ہوں آپ اس کو سرف کریں کھیڑے کے ساتھ پیاس کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ میں آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست ہمارے بند کے یہ کباب تیار ہوئے ہیں آپ اس کا لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنی جوسی ہیں امید ہے کہ چھوٹی سے ویڈیو پسن آئے ہوگی ویڈیو پسن آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا اور مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں